موسیقی ہم ایمان تو رکھتے ہیں مگر پھر کبھی اللہ کریم کے بارے میں سوچ بھی آ جاتی ہے کہ وہ دور ہے یا بہت قریب ہے یہ آپ پر ایک دور گزر رہا ہے کہ اللہ کبھی قریب ہے اور کبھی دور ہے زد میں ہوتے ہیں گاہ یہ افلاق گاہ میں دم و خود ہوں مسلے خان تو کبھی آسمان زیرے قدم ہے اور کبھی زمین سر کے اوپر آئی ہوتی ہے کبھی آپ مالک ہوتے ہیں اور کبھی آپ کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی کبھی خدا بہت قریب ہوتا ہے اور کبھی کچھ بھی قریب نہیں ہوتا کبھی ساری دنیا اپنی ہوتی ہے اور کبھی اس دنیا میں کوئی اپنا ہے ہی نہیں تو یہ انسان کے درجے ہیں پھیلتا ہوں کبھی سمٹتا ہوں بام و در سے کبھی لپڑتا ہوں گاہ کلزم ہوں گاہ قطرہ ہوں گاہ ذرہ ہوں گاہ سہرہ ہوں آسمانوں کو چیر جاتا ہوں جہاں ممکن ہے سر چھپاتا ہوں گاہ پر بچ بھی چل کے آیا ہے میرا سایہ بھی گاہ پر آیا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ پاس سے عدب کے ساتھ گزرنے والے آج آنکھیں چڑا کر گزر گئے تو وہ جو آنکھیں ملانے والے تھے وہ آج آنکھیں چڑا کر گزر گئے تو یہ وقت نہیں آتا ہے یہ انسانی درجے ہیں وہ جو بیتاب رہا کرتے تھے آج نہیں ملے اس گلی سے چکر لگا کے بیزار ہو کے پھر چلا گیا انسان کبھی کبھی اپنے کارناموں سے بیزار ہو جاتا ہے یہ اللہ کی بات نہیں ہے بلکہ آپ کے پھیلاؤ کی بات ہے پھیلنا اور سمٹنا تمہارے ہی نام ہیں جس طرح ریشم کا پیورہ ریشم بنانے کے بعد اپنے آپ سے بیزار ہو جاتا ہے دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بج گیا اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ شہرت سے بھاگتا ہوں اور دل ڈھونڈتا ہے میرا ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو تو کبھی کبھی اس کا جیت چاہتا ہے کہ آؤ وہاں جا کے ڈیرے لگائیں مگر وہاں ڈیرہ نہیں لگے گا انسان کا مزاج ہے یہ خدا کے درجے نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے درجے ہیں اس لئے سوچ کا ہونا صاحب ایمان کے لئے مبارک ہے یہ دونوں سوچے سے ہی ہیں کہ کبھی خدا قریب ہے اور کبھی خدا دور ہے کبھی خود ہی چل کے آتا ہے اور کبھی ہم اس کو خود بلاتے پھرتے ہیں دیروازہ ٹائم ایسا وقت تھا جب ہمارے پاس ڈیمانٹ نہیں تھی تقاضہ نہیں تھا اور اللہ نے کہا کہ جنت میر ہو اس نے ہمارے مانگنے سے پہلے جنت دی دی اور اب اب مانگ مانگ کے مرتے جا رہے ہیں اب دوزف کا ذکر بھی ساتھ ہے اب یہ دکت والی بات ہے پہلے خود جنت دی دی اور شعور بھی دے دیا وہ شعور ایمان سے کمزور تھا اگر ایمان مضبوط ہوتا تو اللہ نے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانو شعور تو یہ سوچ دے گا کہ اللہ نے کیوں کہا ہے کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ چلو جا کے دیکھو یہ دن آ گیا اور آپ جا جا کے دیکھتے ہیں اور وہ منزل جو آپ کو اریجنلی عطا ہوئی تھی وہاں تک جانا مشکل ہو گیا ہے جنت کی تعریف کیا ہے ایسی منزل جس کو کھونے کے بعد اس کی تلاش ہو جنت ہمیشہ گم رہتی ہے اس کے ملنے کی تمنہ رہتی ہے ملتا محبوب ہے اور ایمان کے حوالے سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتے ہیں اور محبوبوں کے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہوئی تو اللہ سے دوستی ہو گئی آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے جائیں تو دماغ کا اور شعور کا ایمان کے بعد ہونا ایک نیک دلیل ہے ایمان سے پہلے شعور کا ہونا ذرا مشکل ہے ابو جہل کے پاس شعور تھا لیکن ایمان نہیں تھا تو اس ابو الحکم کا نام ابو جہل ہو گیا ورنہ تو ادانائی والا تھا حکمت والا اور علم والا تھا مگر خدا کو نہ سمر سکا ساتھ ہونے والے واقعے کو نہ پہچان سکا اور پھر نام ابو جہل پڑ گیا جب سرحدیں مقرر ہو جائیں تو پھر ذہن کا سوچنا اچھی بات ہے تو آپ ان حدود میں رہ کے سوچیں حدود یہ ہیں کہ آپ کا قیام تھوڑی دیر کے لیے ہے ہونے سے نہ ہو جانا ہے آپ کی چاہتیں بڑی محدود ہیں آپ کی نفرتیں بڑی محدود ہیں آپ کے غصے بڑے محدود ہیں آپ کی پیسے بڑے محدود ہیں بلکہ آپ کی ہر شعب بڑی محدود ہیں آپ بہت کمزور ہیں آپ کی گرفت بھی مضبوط نہیں ہے کمزور ہے اس چیز کو آپ اختیار میں رکھنا چاہتے ہیں کچھ عرصے بعد آپ اس سے بیزار ہو جائیں گے آپ نے جو چیز پکڑ کے سامنے بٹھا لی ہے ایک وقت آئے گا کہ اس سے بھاگیں گے چاہے آپ کا بچہ ہو کچھ دیر بٹھانے کے بعد کہیں گے کہ یہاں سے جاؤ ہر شعب کو جانا ہے اپنی گرفت سے انسان خود آزاد ہو جاتا ہے تو آپ سب چلنے دیں دریات جدھر جاتا ہے جانے دیں اور آپ ایمانداری میں رہیں